دوستو آج کا یہ واقعہ ایک ایسی لڑکی کا ہے جو پہلے مسلمان تو نہیں تھی لیکن وہ اپنے ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتی تھی اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کی جان بچ گئی پورا واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے آپ نے اگر ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تو دوستو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ پہلے کے وقت میں ایران میں ایک غیر مسلم لڑکی رہا کرتی تھی اس وقت تک تو لڑکی مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ اس لڑکی کا باپ تھا لیکن وہ بڑا ظالم انسان تھا اب اس لڑکی کا دل اس طرح سے بدلہ کے ایک بار ایک بزرگ میفل میں بیان کر رہی تھی اس بیان میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل لوگوں کو بتا رہی تھی کہ جو بھی اہم کام شروع کرو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو اگر وہ کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا وہ عدورہ اور نامکمل رہ جاتا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ پڑھ کر ہی شروع کرنا چاہیے وہ بزرگ یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت ہی اچھے طریقے سے دل کے گہرائی اور سچی نیت سے بہت خوبی کے ساتھ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی بس یہ سننے کی دیر تھی کہ اس لڑکی کے دل میں ایمان جاگ اٹھا بس اب اللہ پاک کی کرم نوازی ہو چکی تھی اور وہ اسلام کی محبت میں ڈوپتی چلی جا رہی تھی جب وہ لڑکی ان بزرگ کی باتوں کو سن کر اپنے گھر واپس آئی تو اس لڑکی نے چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا شروع کر دیا اس کا جو باپ تھا اسے اسلام سے بہت نفرت تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی یہ پڑ رہی ہے یعنی بسم اللہ شریف کا ورد کر رہی ہے تو اس کو بڑا غصہ آنے لگا کیونکہ وہ لڑکی ہر وقت ہر اچھے کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتی جاتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی کہ اس کلمے سے میرے دل میں ایمان جاگ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا ہر کام دیرے دیرے بنتا جا رہا ہے جب یہ بات اس کے باپ نے سنی بہت ناراض ہوا اس نے سوچ لیا اب میں اس کو کہیں باہر آنے جانے نہیں دوں گا اب یہ مار پیٹ کے ذریعے ہی صدرنے والی ہے وہ ظالم باپ اپنی بیٹی کو بہت مارتا اسے کمرے میں لے جا کر بند کر دیتا اس کو دن رات بھوکا پیاسا رکھتا لیکن وہ لڑکی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتی جا رہی تھی اور وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی اس لڑکی کے پاس بہت سارے کبوتر تھے اس کا باپ بادشاہ کا وزیر تھا تو وہ اسی محل میں یعنی محل میں ایک کمرے میں رہا کرتی تھی جب بھی وہ کمرے میں ہوتی تو ان کبوتروں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا کرتی تھی وہ سارے کبوتر اس کے دوست تھے اور اس کے کھڑکی کے پاس ہی کبوتروں کا ایک گھوصلہ تھا باپ نے جب یہ دیکھا کہ ہر طرح کے ظلم و زیادتیوں کے باوجود میری بیٹی صدرنے کو تیار نہیں ہے تو اس نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں اسے مار ڈالوں گا بغیر اس کے یہ صدرنے والی نہیں ہے اس کے بعد اس ظالم باپ نے ایک سادی شرچی بادشاہ کے پاس ایک ہیرے کی قیمتی انگوٹھی تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی صرف اسی بادشاہ کے پاس تھی بادشاہ اس انگوٹھی کو بہت سمحال کر رکھتا تھا جان سے زیادہ وہ انگوٹھی بادشاہ کو پیاری تھی ایک بار بادشاہ سو رہا تھا اور انگوٹھی اس کے سرحانے رکھی ہوئی تھی وہ وزیر یعنی اس لڑکی کا باپ دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوا اور وہ انگوٹھی اٹھا کر وہاں سے چلتا بنا اگر وہ انگوٹھی لے جا کر اپنی بیٹی کو دیتا تو وہ بادشاہ کو بتا سکتی تھی کہ انگوٹھی میرے باپ نے مجھے دی تھی اب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں اگلے دن وہ بیٹی کے کمرے میں داخل ہوا اس وقت وہ کمرے میں موجود نہیں تھی باپ ادھر ادھر دیکھنے لگا اس نے سوچا یہ جو کبوتروں کا گھوصلہ ہے اس کے اندر لے جا کر میں انگوٹھی کو چھپا دیتا ہوں اور سپاہیوں سے کہوں گا کہ اس گھوصلے میں بھی ذرا تلاش کر لو ہو سکتا ہے کہ انگوٹھی اس کے اندر موجود ہو ساجش تو بہت اچھی رچی تھی چالاکی سے اس نے کام کیا تھا لیکن سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوا وہ لڑکی اللہ کا نام لینے والی تھی اور اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا لڑکی کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ انگوٹھی کبوتر کے گھوصلے میں ہے بادشاہ نے جب دیکھا اس کی انگوٹھی غائب ہو چکی ہے تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا اس نے اپنے سپاہیوں کو بلوایا اور کہا جس کسی نے بھی میری انگوٹھی کو چھرایا ہے فوراں اس کا نام لا کر مجھے دو اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا سر کلم کر دوں گا وزیر تو اسی موقع کی تاک بھی تھا وہ کہنے لگا جان کی امان پاؤں بادشاہ سلامت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ باہر کے لوگوں کو کیوں دیکھ رہی ہیں آپ کو سب سے پہلے اس محل کے اندر تلاشی شروع کرنی چاہیے تو بادشاہ کہنے لگا کیا تمہیں کسی پر شک ہے اس نے کہا نہیں شک تو نہیں ہے لیکن اصول کی بات یہی ہے پہلے ہمیں محل میں تلاش کرنا چاہیے کیونکہ اکثر لوگ محل ہی کے غدار ہوتے ہیں بادشاہ نے کہا بات تم بالکل ٹھیک کہتے ہو چلو پھر محل سے تلاشی شروع کرتے ہیں محل کی تلاشی شروع کر دی گئی جب سپاہی وزیر کی بیٹی کے کمرے میں پہنچے انگوٹی نہیں ملی وزیر نے کہا اس گوصلے میں بھی دیکھو لیکن انہیں کہیں بھی انگوٹی نہیں ملی سپاہی تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایک باپ اپنی بیٹی کا اتنا بڑا دشمن کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے ذریعے اس کو قتل کروانا چاہتا ہے سپاہیوں نے جب گوصلے میں تلاشی لی انگوٹی وہاں پر موجود نہیں تھی اس کے بعد سپاہی تلاش کرتے کرتے وزیر کے کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وزیر کے تکیے کے اوپر انگوٹی رکھی ہوئی تھی سپاہیوں نے فوراں اس وزیر کو یعنی اس ظالم باپ کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا بادشاہ نے کہا اچھا تو چور ہے اتنے دنوں سے تو غداری کر رہا تھا اب میں تجھے ہرگز معاف نہیں کروں گا بادشاہ نے اپنی تلوار کو اٹھایا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا سر اس کے جسم سے جدہ کر دیا تمام درباری دیکھتے رہ گئے یہاں تک کہ وہ لڑکی یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی یہ منظر دیکھ کر وہ لڑکی زارو کتار رونی لگی اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کا کتنا بڑا دشمن تھا دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انگوٹی باپ کے کمرے میں بلا کیسے پہنچی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا وہ لڑکی ان کبوتروں کو بسم اللہ سکھایا کرتی تھی جب اس کا ظالم باپ انگوٹی رکھنے کے لئے آیا تو کبوتر اللہ پاک کی قدرت سے یہ بات سمجھ رہے تھے اور وہ جو کبوتر تھا جس کے گوصلے میں وہ انگوٹی موجود تھی وہ اڑنے لگا جب وہ اڑنے لگا تو انگوٹی اس کے پیروں میں پھنس گئی اب وہ اڑ کر اس ظالم باپ کے کمرے میں آیا اور انگوٹی اس کے بستر پر گرا دی اور واپس اپنی گوصلے میں چلا گیا یوں اس طرح سے وہ لڑکی بچ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اب لڑکی نے سوچا میں نے جو ان بزرگ کی بات سنی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ بسم اللہ کی برکت سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں مشکلات حل ہو جاتی ہے اب اس لڑکی نے یہ بات آزمالی تھی اس کے بعد وہ لڑکی خود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو دوستوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی بسم اللہ کی برکت کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور کہانی پسند آنے کے صورت میں اسی لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست عباب میں خوب شیئر بھی کریں اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں اللہ حافظ